موسیقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں صداقتوں کو بیان کرنے کے لئے اور ہماری ہدایتوں کے لئے ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے جو موجزی عطا فرمائی تھے قرآن کے علاوہ وہ بھی بہت ہے اور بعض علماء کرام نے اس کے سلسلے میں مستقل کتابیں لکھی دلائل النبوہ کے نام سے کئی علماء نے کتابیں لکھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا اس میں تذکرہ کیا اور تمام محدثین اکرام نے اپنی اپنی کتابوں میں رسول اکرم کے موجزات کو نہائیت ہی صحیح اور عالی درجے کی احادیث میں تذکرہ کیا ہے مسلم شریف میں ایک روایت صحیح ترین روایت یوں آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قضاء حجت کے لئے گئے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور آپ نہائیت ہی باہیا شرمی لے ایسے میں قضاء حجت کے لئے کیسے بیٹھیں تو آپ نے ایک درست کو آواز دے اس کو بلائے اشارہ کیا کہ آؤ اور وہ درست زمین پھارتا ہوا اور آیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اوٹ میں بیٹھ کر قضاء حجت فرمائی اور پھر آپ نے اس سے کہا کہ چلے جاؤ وہ چلا گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ صحابہ اکرام نے دیکھا جو خادم کی شکل میں آپ کے ساتھ تھے صحابی وہ یہ بیان کرتے ہیں اسی طرح سے ایک بار مخاری اور مسلم کی روایت غزوہ احضاب کا موقع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق خدوانے میں لگے ہوئے ایسے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے بھوکے پیسے بچارے لگے ہوئے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لئے اپنی ایمان کی حفاظت کے لئے اپنی اسلام کی حفاظت کے لئے اپنی نبی کی حفاظت کے لئے ایک دن لوگوں نے شکایت کیا اللہ کے رسول بھوک میں برا حال کر دیا ہے اب تو پھاوڑا اٹھتا ہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے اپنے کرتے کا دامن اٹھایا اور دکھایا تو کیا دیکھا لوگوں نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر دو پتھر میں دیں گے ہیں دکھانے والے نے آپ کو دکھایا تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کر رہا ہے وہ لیکن پتھر ایک تھا اور جب رحمت اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے دامن مبارک اٹھایا تو دیکھا دیکھنے والوں نے کہ دو دو پتھر بدے ہوئے ہیں اللہ علیہ وسلم لیکن کسی سے پیچھے ہیں کسی خندق کے موقع پر ایک بڑی سی چٹان درمیان میں حائل ہو گئی بہت کوشش کی صحابہ اکرام نے توڑنے کی نہیں ٹوٹوئی ہے ایک طرف نقاحت ہے بھوکے پیاسے لگے ہوئے ہیں دوسری طرف یہ اتنی بڑی چٹان کسی طرح ٹوٹ نہیں رہی لوگوں نے آکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اللہ کے رسول دیکھئے تو ایک چٹان اسی آگئی ہے کسی طرح ٹوٹنے کے نام نہیں لے رہی ہے رسول اکرم گئے اور جا کر اس پہ جو تین ضرب لگائی ہے اور ایک ضرب جو لگائی ہے اللہ اکبر اس سے روشنی ہوئی بہت زیادہ ایسے بھی آپ کو کسی لوہے کو پتھر سے ٹکرائیں تو چنگاری سی اڑتی ہے لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں نہیں دراصی چنگاری اڑتی ہے لیکن رحمت اللی العالمین نے جب اس پر قدال ماری تو اس کی روشنی سے صرف مدینہ نہیں شام تک کا علاقہ روشن ہوئی وہ روشنی تھی وہ بشارت تھی اس بات کی گھبراؤ نہیں یہ معمولی رکاوٹے ہیں تمہیں تو آگے تک جانا ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹان پاش پاش کر دی اور لوگوں کو اتمینان ہوا یہ سب لوگ جانتے تھے صحابہ اکرام جب تھک گئے ہار گئے کسی طرح سے بس نہیں چلا تب رسول اکرم کے پاس آئے تھے رسول اکرم بھی اسی طرح سے آپ کے جیسے تھے صحابہ اکرام جیسے ہاتھ پیر تھے آپ کے لیکن جو طاقت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی خاص اپنی جانب سے تو آپ نے فرمائی نے کہ چالیس آدمیوں کی طاقت اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے اور وہ اس پھاؤڑے بے اسکدال میں جو آپ نے مارا تھا وہ قوت تھی روحانی نبوت کی رسالت کی خاص اللہ رب العزت کی رنایت کی کہ جس کی وجہ سے وہ چٹان پاش پاش ہو گئی اور اس سے نکلنے والی روشنی نے لوگوں کو حیران کر دیا ایسی روشنی کبھی بھی لوہے اور پتھر کے ٹکراہ سے پیدا نہیں ہوتی ہے اتنی روشنی نہیں لیکن لوگوں نے دیکھا موجزہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر لوگوں نے جب ایک اور موجزہ دیکھا ذرا سا کھانا اور بہت سارے جتنے لوگ فوجی وہاں پر کام کر رہے تھے کار سوا میں لگے ہوئے تھے سارے لوگوں کا پیٹ بھرنے کا باعث ہو گیا بتاتے ہیں آپ کو اگلے پیش ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے آہے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی